بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں برنام کڑوی بات اور میں ہوں ذلفکار پیر ناظرین چکوال شہر کے اندر گورنمنٹ ڈگری کالج کے قیام کو لے کر چکوال کے شہری اور پولیٹیشن دے کافی سرگرمی دکھائی کچھ ہفتے پہلے یہ لگ رہا تھا کہ شاید چکوال شہر کے اندر ڈگری کالج واپس آ جائے گا کیونکہ عرصہ دراز سے یہاں موجود تھا لیکن یونیورسٹی کی قیام کے بعد ہم اس سے محروم ہو چلے تھے اور خبریں اچھی آ رہی تھی لیکن پھر اچانک یہ خبر آئی کہ ڈگری کالج کی واپسی تو ناممکن ہے ہاں آپ کو انٹرمیڈیٹ کالج وہ دے دیا جائے گا اور وہ بھی یونیورسٹی آف چکوال کے زیر سایہ یہ ہوگا الگ سے یہ کوئی کالج جو ہے اس کے حوالے سے اب یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں اب میں اس ٹاپک پر اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ کچھ مزید تفصیلات منظر عام پر آئی ہے خاص طور پر اس اہم اجلاس کا ہم ضرور ذکر کریں گے جو لاہور میں ہوا اور اس پر ہم نے آپ کو پوری طرح بریف بھی کیا تھا اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھی تھی اور بعد ازاں وہ ساری صورتحال آپ کے نوٹس میں آئی کیونکہ یہی وہ اجلاس تھا جس میں وی سی صاحب بھی موجود تھے ریجسٹرار بھی موجود تھے چودی حیدر سلطان حیدر علی خان موجود تھے اور اس کے ساتھ سیکٹری ایجوکیشن اور دیگر آلہ افسران اس میٹنگ میں موجود تھے اور ایجنڈا تھا کہ یہاں چکوال شہر کے اندر دگری کالج واپس آنا ہے یا نہیں اب اس اجلاس کے حوالے سے کچھ منٹس جو ہیں میٹنگ کے وہ سامنے آئے ہیں اور اس میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بیروکریسی ہے جب تھان لیتی ہے کہ کام نہیں کرنا تو پھر صرف ارادہ نہیں کرتی بلکہ اس کے حوالے سے خوب بھوم بھرک بھی کرتی ہے اور چیزوں کو لے کر دلائل کو لے کر کچھ ایسا منظر نامہ بنا دیتی ہے کہ وہاں موجود سب لوگ اس سہر میں گرفتار سے ہو جاتے ہیں اور سب مان لیتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے یہ الگ بات ہے کہ جب وہ سہر ٹوٹتا ہے جب حقیقت سامنے آتی ہے تو بندہ پھر ہاتھ ملتے رہ جاتا ہے کہ وہاں ہوا کیا تھا کچھ اپنا ٹائز سا کر دیا جاتا ہے یہ ہم نے پہلے بھی کئی بار دیکھا ہے کہ عوامی مطالبے پر ہمارے جو پولیٹیشن ہیں ہمارے جو عوامی نمیندگان ہیں نیک نیتی کے ساتھ جاتے ہیں لیکن وہاں اجلاس میں کچھ ایسی صورتحال بنتی ہے کہ وہ خالی ہاتھ واپس آتے ہیں اور ان کے پاس دلائل کی کمی ہوتی ہے اس اجلاس میں بھی بلکل وہی چیزیں ہمیں نظر آئی ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس اجلاس میں بتایا گیا کہ جو چکوال کالج ہے یعنی جس وقت یہ ڈگری کالج ہوا کرتا تھا تو فرسٹ ہیئر سیکنڈ ہیئر کے جو سٹوڈنٹیں ان کی تعداد جو ہے وہ محض ڈیڑھ دو سو تھی اب یہاں پر بالکل غلط بیانی سے کام لیا گیا کیونکہ ہمارے سب نے تمام آداد و شمار دو آدار انیس کے موجود ہیں جو بتا رہے ہیں کہ یہاں پر سٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد تھی سب سے پہلے میں آپ کو سیکشن وائز اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ وہاں کیا بات ہوئی اور حقائق کیا تھے اور دو دار انی کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ آخری سال تھا اس کالج کا بعد ازان تو پھر یہ سارے معاملات یونیورسٹی میں کنورڈ ہو گئے اور پھر یونیورسٹی وہ ایڈمیشن کیا کرتی تھی اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں تو دو آدار انیس میں میں سب سے پہلے مارننگ شفٹ کے حوالے سے فرسٹیئر کا جو سیکشن ہے مختلف اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں میڈیکل کا ایک سیکشن اس کے علاوہ انجینئنگ کے تین سیکشن سٹوڈنٹس کے اس وقت موجود تھے آئی سی ایس کے دو سیکشن آئی سی اے کا ایک سیکشن اور آرٹس کا ایک سیکشن موجود تھا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سٹوڈنٹس کی کتنی تعداد تھی یہ ٹوٹل آرٹس سیکشن تھے جو فرسٹیئر کے تھے اور مارننگ شفٹ میں یہ کام کر رہے تھے اسی طرح اگر ہم سیکنڈ یئر کی بات کریں تو میڈیکل کا ایک سیکشن اور انجینئنگ کا انجینئنگ کے دو سیکشن سٹوڈنٹس کے موجود تھے اسی طرح آئی سی ایس کے دو اور آئی سی اے کا ایک سیکشن اور آرٹس کا بھی سٹوڈنٹ کا ایک سیکشن موجود تھا یہ ٹوٹل سات ہو گئے یعنی پندرہ سیکشن تو یہ موجود تھے فرسٹیئر اور سیکنڈ یئر کے سٹوڈنٹس پر مشتمل اب ذرا ایوننگ شفٹ کی بھی بات کر لیتے ہیں فرسٹیئر میں اس وقت آئی سی اے میں ایڈمیشن کیے گئے ایک سیکشن طلبہ کا وہ موجود تھا اس کے علاوہ اگر ہم سیکنڈری کی بات کریں تو پری انجینئنگ میں ایک سیکشن اور آئی سی ایس میں ایک سیکشن کام کر رہا تھا یہ ٹوٹل اٹھارہ سیکشن موجود تھے یہ میں دوہزار انیس کی بات کر رہا ہوں جب یہ گورمنٹ ڈگری کالج اپنی پوری سٹرنٹس کے ساتھ موجود تھا اب اٹھارہ سیکشن پہ اگر ہم اوستن ایک سیکشن میں ساٹھ سٹوڈنٹ بھی وہ کنسیڈر کر لے حالانکہ بعض سیکشن میں میں نے خود معلومات دیئے ستر سے بھی زائد سٹوڈنٹ موجود تھے لیکن چلے ہم آس نکال لیتے ہیں تو یہ ایک ہزار اسی سٹوڈنٹس بنتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کموں بیش گیارہ سو سٹوڈنٹس اس کالج کا حصہ تھے لیکن جو بریفنگ دے گی اس میں بتایا گیا کہ محض ڈیڑھ سے دو سو اب یہ جو ڈیٹا ہے ڈیڑھ سے دو سو والا یہ دوہزار انیس کا نہیں بلکہ دوہزار بائیس کا پیش کیا گیا کیونکہ بتدریج ایک حکمت عملی کے تحت دوہزار انیس کے بعد یہاں پر جو فرسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کے ایڈمیشن کے حوالے سے سٹوڈنٹس آتے تھے ان کی حوصلہ شکنی کی جاتی تھی اور بقیدہ یہ انسٹرکشن موجود تھی جو ایڈمیشن کمیٹی تھی ان کو بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ اب زیادہ ایڈمیشن نہیں کرنے اس کو بتدریج کم کرنا ہے اور جو خواہشمند یہاں آتے بھی تھے ان کو واپس بھیج دیا جاتا تھا ان کو مشورہ دیا جاتا تھا کہ یہ کالج اب پنوال شفٹ ہو گیا ہے آپ وہاں تشریف لے جائیں یہاں ایڈمیشن نہیں ہو سکتا تو پھر بتدریج یہ ایڈمیشن خود نہ کرنے کی وجہ سے یہ کم ہوتے گئے اور دوہزار بائیس میں جب آپ نے ایڈمیشن کیے ہی نہیں تو سٹوڈنٹس کی تعداد تو یہی ہی ہونی تھی اور یہ ساری آپ کے پرنسیپل موجود تھے غلام احمد حکر جو کہ پہلے پرنسیپل تھے اس حوالے سے اور ان کی انسٹرکشن پر جو ایڈمیشن کمیٹی ہے وہ یہ سارے معاملات آگے بڑھا رہی تھی تو دوہزار بائیس کا ڈیٹا پیش کر کے یہ ثابت کر دیا گیا کہ یہاں پر کوئی سٹوڈنٹ اتنے زیادہ نہیں ہے اس لیے الگ کالج بنانے کی بجائے یونیورسٹری آف چکوال کے زیر سایہ ہی کچھ سٹوڈنٹس کی ایڈمیشن کر لیتے ہیں اور اس سلسلے میں جو منٹس بتا رہے ہیں کہ ابتدائی طور پر صبح کی شفٹ میں یعنی مارننگ شفٹ میں صرف پچتر سٹوڈنٹس کا داخلہ ہوگا اسی طرح شام کی شفٹ میں بھی پچتر سٹوڈنٹ وہ ان کو ایڈمیشن دیا جائے گا یعنی ٹوٹل جو ہے وہ ایک سو پچاس سٹوڈنٹس کو ابتدائی طور پر وہ داخلہ دیا جائے گا یہ کہا جا رہا ہے کہ بعد ازاں یہ تعداد بڑھائی جائے گی لیکن بعد ازاں کس نے کس کو دیکھا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک طرف گیارہ سو سٹوڈنٹس دے اور اب یہ لولی پاپ دے دیا گیا ہے کہ ڈیڑھ سو سٹوڈنٹس پر ہی آپ اکتفا کریں اور اس سلسلے میں کیونکہ اس میٹنگ میں جب یہ ساری منظر نامہ یہ ساری منظر کشی کی گئی تو سیکٹری ایڈوکیشن اور دیگر افسران نے بھی یہی کہا کہ ڈیڑھ سو سٹوڈنٹس کے لیے ایک الک سے کالج وہ نہیں بنانے کی ضرورت یہی ٹھیک ہے اب اس سلسلے میں اگر وہاں موجود لوگوں کو بتایا جاتا کہ یہ ڈیڑھ سو نہیں بھائی یہ تو گیارہ سو کے قریب سٹوڈنٹس ہیں ان کا مستقبل خطرے میں وہ پڑا اس وقت بھی اور اب بھی یہی صورتحال ہے کیونکہ لوگوں کو جب انوال کا راستہ دکھایا گیا تو انہوں نے جمع تفریق کی بیچ میں کراہیہ ڈالا انہوں نے کہا جانے دے گورنمنٹ ڈگری کالج کو کیوں نہ ہم کسی پرائیویٹ کالج میں وہ داخلہ لے لیں کالج میں پڑھائی بھی شاید اچھی ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بچت بھی ہو جائے گی تو یہ ساری صورتحال ہے یہ سارا منظر نامہ ہے اور جس کے نتیجے میں آج ہم پھر اسی جگہ کھڑے ہیں کہ جہاں پر جہاں سے اس سفر کا آغاز کیا تھا سام سیڑھی کا یہ کھیل ہے یہ ہمیں پھر زیرو پہ لے آیا ہے چلیں جد و جائد جاری رکھنی چاہیے ہم بھی اس پہ بات کرتے رہیں گے آپ بھی بات کرتے رہیں کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہمیں مخالفت اندر سے وہ ہو رہی ہے اور مخالفت بھی وہ کر رہے ہیں کہ جن کی مخالفت کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی سب سے زیادہ مخالفت یونیورسٹی کی طرف سے ہو رہی ہے اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ دگری کالج کا ان کے ساتھ کیا مقابلہ ہے کوئی مقابلے والی بات ہی نہیں ہے ایک تعلیمی ادارہ ہے جو چکوال کے شہریوں کا حق بنتا ہے سیاسی قیادت اس بات پہ متفق ہے اس جد و جہد میں شامل ہے تو پھر آپ بجائے اس کے کہ کچھ جو قانونی توجیہ ہے وہ پیش کریں یا عداد و شمار کا گورت دھندہ سامنے رکھتے ہوئے اپنے مقاصد حاصل کریں بہتر یہی ہے کہ سرنڈر کیا جائے بلکہ تعاون کیا جائے یہاں یونیورسٹی پھلے پھولے گی وہیں اگر دگری کالج بھی چکوال کے شہریوں کو مل جائے گا تو غریب کے بچے آپ کو دعائیں دیں گے آپ کی نسلوں کو دعائیں دیں گے زیادہ تک یونیورسٹی آف چکوال کے میں جو لوگ موجود ہیں چاہے وہ وی سی صاحب ہیں چاہے وہ ریجسٹرار صاحب ہیں بڑے قابل عزت ہیں اور بھی جو دیگر پروفیسر صاحبان ہیں لیکن اکثر جو لوگ ہیں وہ لوکل نہیں ہیں وہ آج یہاں ہیں کل کہیں اور شفٹ ہو جائیں گے جیسا کہ یہاں وہ آئے ہیں ریجسٹرار صاحب کی بات کر لیتے ہیں ان کی ملازمت کا زیادہ حصہ ایچ ای ڈی میں گزرا ہے یہی وجہ ہے کہ وہاں پر بھی ان کی گریفت بڑی مضبوط ہے لیکن کب تک سرکاری ملازم کا تبادلہ اور ریٹائرمنٹ تو بلکل لکھی گئی ہوتی ہے یہ تو جب وہ ملازمت شروع کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ عمل جو ہے وہ آگے چل پڑتا ہے لیکن جو یہاں آج موجود ہیں وہ کل ان کا ٹرانسفر ہو جائے گا یا ریٹائر ہو جائیں گے چلے جائیں گے لیکن چکوال بھی یہی ہیں یونیورسٹری بھی یہی ہیں چکوال کے شہری بھی یہی ہیں چکوال کے سٹوڈنٹس بھی یہی ہیں اگر ان کو کوئی فائدہ یا نقصان پہنچائے گا تو ظاہر ہے اس شخص کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اچھے یا برے الفاظ میں تو ہماری دعا ہماری خواہج ہماری التجا ہماری درخواست یہی ہے کہ تمام لوگ مل کے کام کریں اور اس سلسلے میں صرف یہ نہ دیکھا جائے کہ یونیورسٹری آف چکوال کو کوئی خطرہ لاحق ہو جائے گا یونیورسٹری آف چکوال کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے الگ سے ڈگری کالج بن جائے گا تو چکوال کے شہریوں کا فائدہ ہوگا لیکن یونیورسٹری کو کوئی نقصان والی بات بالکل نہیں ہے تو اس سے معاملے کو ضرور ری ویزٹ کرنا چاہیے چلیں جو یہ معاملہ اس وقت اس اجلاس میں ہو گیا ہم جو ہماری عوامی نمیدگان ہیں چودی سلطان حیدر علی خان ہے کیونکہ سب سے زیادہ دلچسپی وہی لے رہے ہیں اور جس چکہ کالج کے قیام کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تجویز تھی اس وقت تعمیر کروائی گئی تھی اور یہ گلز کالج بننا تھا لیکن گلز کالج تو نہ بنا اب ڈگری کالج کے حوالے سے بھی معاملات بالکل قریب آ کر ایک دم سے دور ہو گئے ہیں مایوس ہم نے نہیں ہونا اس سے کوشش کو اس سے جدوجہد کو جاری رکھنا ہے آواز بلند کرتے رہنا ہے اللہ پاک بہتر کرے گا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور آئے گا کہ جو اس ضرورت کو سمجھتے ہوئے اس سلسلے میں اپنا کام کرے گا کیونکہ نہ صرف ہمارے جو بچے ہیں ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ رول گئے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ٹیچنگ سٹاف ہے جو پروفیسر سہبان ہے حتیٰ کہ کلاس فور کے ملازمین وہ بھی پریشان پھر رہے ہیں تو یہ اس کا ہرگز مقصد نہیں ہوتا کہ آپ کچھ ایسی اصلاحات کر دیں کہ کسی کے پلے کچھ بھی نہ آئے کسی کو سمجھ بھی کچھ نہ آئے کسی کا فائدہ بھی کچھ نہ ہو ہاں نقصان کے حوالے سے ایک لمبی کتار وہ لوگوں کی موجود ہو تو ایسی اصلاحات کا ایسے فیصلوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے امید کرتے ہیں کہ اس معاملے میں پھر کوئی نظر سانی کی جائے گی اور چکوال کے شہریوں کا جو حق ہے الک سے گورنمنٹ ڈگری کالج وہ ان کو ضرور واپس کیا جائے گا آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ نے گواہ موسیقی